جھاسی میں لف جہاد کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں مسلم یوک نے ایک ہندو لڑکی کو لف افیر میں پھسایا اس کے ساتھ لیون میں رہا جب لڑکی نے شادی کے لیے دباؤ بنایا تو وہ دھرم پریبرتن کرنے اور برکہ پہننے کا دباؤ بنانے لگا منع کرنے پر وہ بینا بتائے ہی مہیلہ کو چھوڑ کر فرار ہو گیا بار میں لڑکی کے پاس اس کے بھائی کا فون آیا دھرم پریبرتن کے بعد ہی اس نے نکاح کرنے کی شرط رکھ دی جسے لڑکی نے ٹھکرا دیا اب لڑکی کو ٹھکڑے ٹھکڑے کر کے گتوں کو کھلانے کی دھمکی مل رہی ہے لڑکی نے نیائے کے لیے افسروں کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے دراصل یہ پورا معاملہ چھرگاؤں تھانا کشیتر کا بتایا جا رہا ہے جہاں پریم پریسنگ میں دھرمانترن کا معاملہ سامنے آتے ہی ہر کمپ مچا ہوا ہے حالکہ اس معاملے کو لے کر لف جہاد سے نہیں جوڑ کر دیکھا جا رہا لیکن جس طرح سے پریمی کا نے اپنے مسلم پریمی پر جو بھی کمبھیر آروپ لگائے وہ اس معاملے کو لف جہاد کی کٹیگری میں کھڑا کرتے ہیں مول روپ سے مدیپردیش کے ٹیکمگڑ زلے کے رہنے والی پیڑتھ ویباہیتہ پریمی کا نے چھانسی پولیس ادھکاریوں کو شکایت پتر دے کر آروپ لگایا کہ اس کا پریمی حنیف نے کئی سال پہلے اس کا شارعرک شوشن کرتا رہا پریم جال میں بھسا کر بڑے بڑے وائدے کیے سپنے دکھائے کئی سال بیٹنے کے بعد جب کبھی بھی پریمی حنیف پر شادی کا دباؤ بنایا اس کے بعد حنیف شادی کرنے کا چھانسہ دے کر شارعرک شوشن کرتا رہا محیلہ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے مجھ ہریانہ سمیت کئی شہروں میں لے کر بھی گیا جب میں نے شادی کے لئے کہا تو حنیف نے کہا کہ میں ایسے شادی نہیں کروں گا پہلے تم دھرم بدلو مسلم دھرم اپناو اور مسجد میں جا کر قبول کرو اس کے بعد ہی شادی کروں گا تو وہ مطلب بل رہا تھا ہم اچھے سے رکھیں گے جو پھلانا ڈکانا سادی کریں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اور مطلب اس نے اچھی اچھی باتیں کی تو ہم اس کی باتوں میں آگئے پھر مطلب ہم نے کہا بہت دن ہو گئی ایک سال ہو گئی اور مطلب ہم سے سادی کر لو تو بل رہتے ہم ایسے سادی نہیں کریں گے پہلے مطلب ہمارا دھرم اپناو پھر ہم آپ سے سادی کریں گے تو ہم نے کہا وہیں اسپی دیہاد گوپینات سونی نے بتایا کہ شکایت کرنے والی محیلہ نے پہلے اکھلیش بال کے ساتھ شادی کی تھی اکھلیش کو چھوڑ کر محیلہ حنیف خان کے ساتھ رہی رہی تھی جولائی دوزار بائیس میں یہ محیلہ نے حنیف خان کے خلاف مطلب پردیش کے ٹیکمگڑ میں بلاتکار سمیت ویبھن نے دھاراؤں میں کیس بھی درج کروایا تھا فیلحال پولیس کا کہنا ہے کہ پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے جو بھی تتھے نکل کر سامنے آئیں گے اس کے انسا آگے کی کاروائی بھی کی جائے گی